میں نے جنات کے ساتھ بیس دن کیسے گزارے آج اس کی ستائیس وی کے ستاب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کچھ دیر بعد ملک صاحب نصیر کو سہارا دیتے ہوئے اندر لے آئے چاچی اور زلیخہ بھی ساتھ تھے بابا جی نے ان کے شکوے شکایت بھی سنے اور ریاض شاہ کی طرف سے معافی مانگلی اور وعدہ کیا کہ وہ چند روز تک یہاں سے چلے جائیں گے ہم سب متمن ہو گئے تھے نصیر اسی وقت بلا چنگا ہو گیا تھا اور زلیخہ کی حالت بھی سنبھل گئی تھی لیکن یہ اتمنان تو اکتفل سلی تھی ہمیں کیا معلوم تھا کہ طوفان گزر چکا ہے منافقت اور مکروف ریب نے سچائی کا گھلہ گونڈ دیا تھا روشنی کو اندھیروں کے ازدہی نے ڈس لیا تھا اگلے روز میں شہر امتحان دینے چلا گیا میرے دل میں آیا کہ بابا جی تیلے شاہ سے مل ہوں لیکن میں نے ارادہ بدل دیا کیونکہ اب حویلی کے حالات تبدیل ہو گئے تھے میں شام کے قریب حویلی پہنچا تو اس کا جہازی دروازہ خلافی توقع کھلا ہوا تھا ہر طرح ویرانی اور وحشت کا راج تھا میں اندر گیا تو ملک صاحب چاچی اور نصیر نڈھال سے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے مجھے دیکھتے ہی دہائی دینے لگے تھے ہم لٹکے برباد ہو گئے شاہد پتر میں پریشان ہو گیا ملک صاحب نے سوجی ہوئی نظر سے میری طرف دیکھا وہ لے گیا ہے زلائقہ کون لے گیا ہے ریاض شاہ اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے وہ سر جھکا کر رونے لگے میری ٹانگوں سے جیسے کسی نے جان نکال لی میں نیچے بیٹھ گیا کیسے یہ سب کیسے ہوا بیٹے یہ سب جھوٹ تھا فریب تھا اس نے ہمیں پھر دھوکہ دیا ہے چاچی چلانے لگی رات کو رام رام کر رہے تھے ہم ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آگئے بابا جی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب کسی سے زیادتی نہیں کرے گا لیکن آج وہ بابا جی کے کہنے پر اسے لے گیا ہے ہم تو برباد ہوگے پتر جی ہم برباد ہوگے وہ اپنا سر پیٹنے لگیں میں اس بیغیرت کو قتل کر دوں گا خدا کی قسم ایک بارہ مجھے اس کا پتہ چل جائے نصیر کی حالت پھر بگڑی ہوئی تھی بابا جی نے کہا تھا کہ زلائقہ ہماری امانت ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے اسے اپنی بہو بنا کر لے جائیں گے چاچی کہہ رہی تھی اسے کہیں سے ڈھونڈو پتر ہم تو بہت کوشش کر چکے ہیں میں کہاں تلاش کروں سے میں کہاں تلاش کروں سے میں سوچنے لگا بابا جی آپ نے اچھا نہیں کیا آپ مجھے کس امتحان میں مبتلا کر گئے ہیں میں ان کی رات کو کی ہوئی ساری باتیں یاد کرنے لگا میرے لبوں پر اب ایک ہی سوال بار بار آ رہا تھا بابا جی وہ سب کیا تھا کیا آپ بھی جوٹر مکارک اور حوض کے غلام تھے ایک اسلام پر جن ایسی گنونی حرکت کیسے کر سکتا ہے کیا آپ ریا شاہ کے ہاتھوں اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہ سکیں مگر کوئی میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا میں ڈڈال سے بدن کے ساتھ اٹھا میرے ذہن میں خیال آیا میں نے موٹر سائیکل نکالی اور قبرستان کی طرف چلا گیا موٹر سائیکل قبرستان کے پاس روکی اور بھا کر اس قبر کے پاس چلا گیا یہاں ٹالی والی سرکار رونک افروز ہوتے تھے ان کے والدے گرامی کی قبر پر وہی بوسیدہ بوری کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا جس پر وہ بیٹھا کرتے تھے وہ پیالہ بھی رکھا ہوا تھا جس میں خون ٹپکا کا کالی داز کو پکڑا گیا تھا ٹالی والی سرکار وہاں موجود نہیں تھی انہیں گرد و پیش میں تلاش کرنے لگا پھر انچونچی آواز منہ پکارنے لگا آواز سے ان کا درختوں پر پرندے بھی پھڑ پڑا کر اڑ گئے مگر ٹالی والی سرکار کی موجودگی کے اثار نہیں ملے میں نیم برداشتہ ہو کر واپس ہونے لگا تو اسی دوران مجھے کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی ایسا لاغ رہا تھا جیسے وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو میں نے اسے نظر انداز کیا اور قبرستان سے نکلنے لگا تھا کہ کتہ دردنا کا آواز میں بھونکنے لگا اس کے فوراں بعد کسی عورت کی ہزیانی چیخیں سنائی دینے لگی میں نے آواز کی سمت کا اندازہ لگایا آوازیں شیشم کے ایک بڑے درخت کی طرف سے آ رہی تھی میں ادھر پہنچا تو یہ دیکھ کر لرز رکیا ایک عورت کا درخت کی خو میں سر پھنسا ہوا تھا اور اس کا پورا بدن باہر لٹکا ہوا تھا بازو کمر کے پیچھے بندے ہوئے تھے چیخیں اس عورت کی تھی کون ہو تم میں اس کا قریب پہنچا تو درختی کھو سے کتے کے بھونکنے کی آوازیں تیز ہو گئیں میں گبرا گیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ معاملہ کیا ہے میں نے بسم اللہ پڑھ کر عورت کے بازوں کی رسکیاں کھولیں اور اس کا سر کھو کے شکنجے سے باہر نکالا اس کا چہرہ دیکھ کر میں دہشت زدہ ہو گیا اس کی آنکھیں سرکھ انگارے کی طرح دہک رہی تھی زبان کتے کی طرح باہر لٹکی ہوئی تھی اور عبرو کمان کی طرح تنے ہوئے تھے وہ سانسے یوں لے رہی تھی جیسے کتہ ہامتا ہے اس کی عمر کو چالیس برس کے قریب ہو گئی رنگت ساملی اور چہرے پا کرختی نمائی تھی ہاتھوں کے ناخرن گندر بڑے ہوئے تھے کپڑے قدرے سافت رہے تھے کون ہو تم میں نے بہت مشکل پوچھا تم نے میری مدد کی ہے بلو میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں اس کے چہرے سے اب تناؤ کم ہو رہا تھا مجھے اس سے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا اس سے قبل کہ میں کچھ بولتا ٹالی والی سرکار کی آواز فضاؤں کا سینہ چیرتے ہوئے میری سماعتوں سے ٹکرائیں یہ تم نے کیا کر دیا بیٹے اس خرافہ جادو گردنی کو آزاد کرا دیا تم نے غضب کر دیا اس سے پہلے کہ میں صورتحال کو سمجھتا وہ عورت کسی اقاب کی طرح اڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور اپنے اہن نما ہاتھوں میں میری گردن بوچ لی خبردار اب جو مجھے ہاتھ لگایا برنا میں اسے مار ڈالوں گی وہ چیخ کر بولی اس کی آواز سنتے ہی ٹالی والی سرکار شیشم کی خوہ سے باہر نکلے میں احران و کرشان تھا اور اس سے ناقابل بیان منظر کو دیکھنے لگا وہ خوہ جس سے بے اس عورت کا سر پھنسہ ہوا تھا اسے ٹالی والی سرکار اپنے پورے وجود اور جہو جلال کے ساتھ باہر آ رہے تھے میں اسے کیا لکھوں میں اسے کیا بیان کروں پاگلپن وہم خلجان جہالت لیکن میرے سامنے کفس کے پردوں میں تہہ جمع کر ایک وجود خوہ سے نمودار ہو رہا تھا میں اسے حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا تھا میرے دیدے پھڑ چکے تھے اور پلکوں کے غلاف کو پھار کر نکل جانا چاہتے تھے وہ خرافہ تھی چڑیل تھی یا کوئی جادوگر تھی اس کے نکیلے اور زہریلے ناخن میری گرتن میں دھنسے ہوئے تھے میری شہر اگ پر اس تقوانی ہاتھ جمع ہوا تھا نتھنوں سے اٹکتے ہوئی گہری گرم سانسے کسی نی مردہ انسان کی طرح نکل رہی تھی پیشانی کی رگے کانوں کی لوں تک تن گئی تھی مگر اس عذاب کنی اور جہان کنی سے بے پرواہ ہو کر اس حیران کن منظر کو دیکھ رہا تھا جس کی لطافت نے مجھے ہر اس درد سے بیگانہ کر دیا تھا جو میری رگو ریشہ میں سما کر بیکار ہو گیا تھا ٹھہرو بت ذات اسے آنچ نہ نہ دینا خدای لم یزل کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں اس مریل انسان کی جان ہے جو اس کی مطائقل کا مالک ہے اے خناس عورت تہر جا افسوس کہ میں تجھے ایک عورت نہیں کہہ سکتا تُو نے ایک نرم و لطیف وجود زن میں اپنی شیطانی جبلت کا ڈیرہ ڈال رکھا ہے پس میں تجھے چڑے لھی کہوں گا میری بات سن لے اگر تُو زندہ رہنے کی تمنہ رکھتی ہے تو اس کی شیطانی انگلیاں ہٹا لے ونوہ تیرے بدن کے ایک ایک ریشہ میں موت کا بھروت بھر دوں گا شیشم کی خوض سے نکلتے ایک وجود نے اسے تنبیہ کی میں قدرت کی اس کرامت کی ایک جھلک سے مغمور ہو چکا تھا میری پلکوں پر صرف ایک کی چہرہ مہوے خواب تھا تحلی والی سرکار ان کی آواز میری سماعتوں سے مسلسل ٹکرار ہی تھی اور وہ جسے میں نے کچھ لمحے پہلے اس خوض سے عذاب سے نکالا تھا اس بھونکتی عورت نے مجھے موت کے شکنجوں میں جکڑ دیا تھا بابا مجھ سے پکا وعدہ کا رہا ہے کچھ نہیں کہے گا تو میں چلی جاؤں گی میں اسے کچھ نہیں کہوں گی اس نے تو میرا بھونکنا بند کرائیا ہے میں اسے مارنا نہیں چاہتی لیکن تو نے کچھ کہا تو اسے مار ڈالوں گی میں تو مروں گی یہ بھی نہیں بچے گا تھیر جا ٹالی والی سرکار کے تھیر جا ٹالی والی سرکار کا غزب کے چولے سے جلالی چہرہ نمودار ہو رہا تھا نہ میں تجھے چھوڑوں گا اور نہ تو اسے کچھ کہے گی میں نے اسے تمناوں کی پشاک میں چھپاک رکھا ہے تو میری پشاک کو کیسے پھار سکتی ہے تو کیا سمجھتی ہے شیطانی علم تجھے اللہ کی مار سے بچا لے گا یہ علم میرا محافظ ہے اور اس کا بھی محافظ ہے تو اسے مار نہیں سکے گی ٹالی والی سرکار اس جگہ جم کر کھڑے ہو گے اور پھر انہیں دائیں ہاتھ کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور زیرے لب کچھ پڑھ کر اس کی طرف جھٹک دی ایک لحما کے ناجانے کی ثانیہ میں یہ ہوا تھا ایک برک سی کونتی ہوئی محسوس ہوئی تھی کوئی تیز چھے میری گردن میں چوبی تھی سرکار میرے حلکوم سے آہ نکلے اور میرے گردن پر ہاتھ رکھ کر نیچے بیٹھ گیا میرے بچے توجہ کچھ نہیں ہوگا ٹالی والی سرکار نے میرے سر پر اپنا محربان ہاتھ رکھا میری گردن سے ٹی سوٹ رہی تھی اس جگہ سے بوند بوند برابر لہو باہر نکلا ہوا تھا ٹالی والی سرکار نے میرا ہاتھ گردن سے ہٹایا اور زیرے لب کچھ پڑھنے لگے پھر اپنا لعب دہن انگلی پر لگا کر ٹی سوالی جگہ پر لگایا تو ایک تیز مگر کیف آوے ٹھنی سی لہر میرے ریشے ریشے میں رنگی کچھ لہمے بعد درد کافور ہو گیا میرے بچے اس خرافہ نے تیرے اندر اپنا زہر اتار دیا تھا لیکن شافی مطلق کے فضل سے اب اس کا یہ سہری اثر تیسے نہیں پڑے گا وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگیں جو مبارک علمات تجھے سکھائے تو اسے پڑھتے رہتے ہو نا ان کی آنکوں میں ایک مقصود قسم کا مسارت امیز استفسار تھا میں نے اس بات میں سرحلات اگر تو چاہے تو اپنی روح کی بیٹری کو چارج کر سکتا ہے میں نے غور سے ان کی نظروں میں دیکھا یہ مبارک علمات پڑھتے رہا کرو میرا رب ہے نا جو خودہ تیری شارع کے بہت قریب رہتا ہے اگر تو اپنے قلب کے محراب میں سر پس جود ہو کر ذکر الہی کرتے رہو گے تو رب کریم تیری دعاوں کو سنے گا لیکن میرے بچے یہ سب تمہیں پاکیزہ دامنی سے نصیب ہوگا تیری پاکیزہ روح تیری بدن کو متحر دیکھنا چاہتی ہے میرے بچے جس گھر کے مکین خوش ذوق ہوں اس کے درمباب بھی ساپ سترے ہوتے ہیں اس گوشت پوسٹ کی امارت کو علوتگی سے بچائے رکھو گے تو روحانی بالیدگی ہی حاصل کرو گے جب ٹالی والی سرکار فلسفہ روحانیت بول رہے تھے تو اس خرافہ عورت کی کراہ دوبارہ سنائی دی میں جانتا ہوں تو ابھی زندہ ہے ٹالی والی سرکار کے لبوں پر مسترحہ ٹبری تو جانتا ہے یہ کون ہے میں نے نفی میں سر ہلایا یہ ان کمزات مرتد عورتوں میں سے ہے جو نام کی مسلمان ہیں مگر شیطان کی علاقار بن کر اپنے عزت آبرو اور ایمان بیچ دیتی اور اپنی گلاستوں کو کچھے کچھے میں لے جاکر بکھیرتی ہیں میں سمجھا نہیں سرکار میں نے لاعلمی کے اظہار کیا وہ کالی داز کا چیلہ یاد ہے اس کی حاضری لگائی تھی اس نے بتایا تھا کہ تمہارے شہر میں کچھ مسلمان عورتیں ایک ہندو پندرت کے پاس جاتی ہیں اور اسے شیطانی علم سیکھتی ہیں یہ خرافہ ان میں سے ایک ہے دیکھو تو اس کی شکل لگتا ہے یہ انسانوں کی نسل میں سے ہے میں نے پلٹ کر اس کی درف دیکھا تو گبرا کر پیچھے ہٹ گیا وہ اکڑوں بیٹھی تھی اس کی حالت کسی بابلے کتے جیسی تھی اس کا باطن ظاہر ہو رہا ہے میرے بچے ٹالی والی سرکار نے نفرت سے اس پر تھوک دیا تو لواب جو ہی اس کے سر پر گرے اس کے بالوں میں آگ لگے وہ بابلے کتے کی طرح ادر ادر سار مارنے لگی وہ اپنے طور پر چیخ رہی تھی مگر اس کے حلق سے کتے جیسی آواز نکل رہی تھی یوں لگتا تھا جیسے کسی ندیدہ قوت نے اس کے سر کے سوا پورا بدن جکڑ رکھا ہے یہ شیطانی علم ہے اس نے جو گند کھا کر اور کھلا کر یہ علم سیکھا ہے وہ نکل رہا ہے تم نے سنا ہے کتے کو گھی حضم نہیں ہوتا سو یہ گھی کھانے آئی تھی اب نگلا نہیں جا رہا ہی سے یہ ادھر میرے والد گرامی کی قبر پر آکے چیتانی عمل کرنے آئی تھی بات وقت کو اس کے جلے نصیب یہاں کھینچ لے اس کا وقت پورا ہو گیا تھا تب ہی تو یہ یہاں آگی تھی میں نے سور رکھا تھا کہ میرے شہر سیالکورٹ میں بعض پیشاوار کالا جدو کرنے والوں نے ایسی عورتیں پال رکھی تھی بہت سی اہم پرست عورتیں تاویز دھاگیر بقاعدہ کالا جدو سیکھنے کے لئے کہ ہندو پر آس جاتی تھی ٹالی والی سرکار نے اس عورت کو اس کی شیطانی قوت سمیت بے بس کر دیا تھا پر اب وہ بے بسی سے چلا رہی تھی مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھنے ہی جا رہی تھی سرکار یہ بھونگ کیوں رہی ہے میں نے اس کے قرآت امیز چہرے سے نظر رہی ہٹھاتے ہوئے سوال کیا بھونگنا اس کا کام ہے یہ میں پورے کا پورا داخل ہو جاتا ہے اپنی آخری آم میں وہ باولہ ہو جاتا ہے کتوں کی طرح بھونگنے لگتا ہے پانے میں اپنی شکل دیکھتا ہے تو اپنے اندر جہنور نظر آنے لگتا ہے اس کی روپ مردہ ہو جاتی ہے بلکہ یہ کہوں گا کہ شیطان نے لائن اس کے اندر دھیرہ ڈال لیتا ہے اس عورت کی اکل پر اب شیطان سوار ہے تم جانتے ہو شیطان اور جنات کو کتوں کے روپ میں متشکل ہونے کی بھی قدرت حاصل ہے اس لئے یہ عام کتے بھی ان کو پہچان لیتے ہیں اس عورت کا باولے کتوں کی طرح تڑھا تڑھک مر جانا ہے یہ ہے کون یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کس محول میں سانس لے رہا ہوں میرے اندر کا صحافی انگڑائیاں لینے لگا تھا